کہ آپ کی گھر والے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کسی ریسٹورنٹ میں ہوں یا کسی ریکریشن پلیس پر ہوں اور وہاں سرف کر رہے ہیں وہ آپ کو جوان یا ایجڈ ویٹر اور ویٹرسز تو آپ درہ ہیزیٹیٹ ہوں گے اور ریزرگ رہیں گے پوری طرح انجوائی نہیں کریں گے لیکن اگر ویٹرس جو ہیں وہاں پر وہ بچے ہوں گے جن کے بارے میں آپ یہ خیال رکھیں گے کہ شاید ان کو میاں بی بی کے تعلقات کا کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ بھی مور کمفیٹیبل لہذا شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست جو ہے وہ اس لیے کیا ہوا ہے یعنی جو سیکولر لوگوں کی رائے ہیں کہ یہ جو لڑکے ہوں گے شاید یہ عورتوں کی انجوائیمنٹ کا سامان ہوگا جیسے مردوں کے لیے تو ہورے ہیں تو عورتوں کے لیے ہے اور اس سے پھر اب سوشل میڈیا پر وہ ایک طفان کھڑا ہوا ہوا ہے کہ پھر عورتوں کو کیا ملے گا وہ بنیادی بات جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے کہ اہل جنت کو میں وہ سب کچھ دوں گا جس کی ان میں خواہش ہوگی اور جس کا وہ تقاضی کریں گے یعنی یہ پہلا مسئلہ لڑکوں مالا تو حل ہو گیا نا اب کیا خواہش کریں گے آگا بنیادی طور پر یہ سمجھ جائیں کہ مرد اور عورت دو مختلف وجود ہیں ان کی پرشوکس ان کی خواہشات ان کی نفسیات ان کی فیلنگ ان کی سوچ مختلف ہے تو یہ سارا مسئلہ لو جائے وہ سوٹ کا فرق جس کے جہاں میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہو بال بچے دار ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو شی ہارڈلی لکس آراؤں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک عورت شادی شدہ ہو گھر بار والی ہو بال بچے دار ہو اور وہ اپنے گھر میں خوش ہو شی ہارڈلی لکس آراؤں جبکہ مرد نے خواہ چار شادیاں کیا دس شادیاں بھی کیوں اور خوش ہو سبھی بیویوں کے ساتھ اس کے تعلقات میں بڑے اچھے ہوں اللہ نے اولاد بھی دی ہو پھر بھی مرد اپنی عادت سے نیچر سے مجبور ہے کہ اس کے خواہش ہوگی مزید کی اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ خواہش رکھی ہے لہذا جنت کے اندر اس کی یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا دنیا میں ریویسٹرکشن ہے بغیر شادی کے تم کسی عورت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے اور شادیاں بھی چاری کی اجازت ہے لیکن خواہش چونکہ ہے مرد کے اندر اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اس نے کوالیفائی کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو درگزر کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے تو اس کی وہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا جیسے ترہ ترہ کے کھانوں کی اور ترہ ترہ کے مشروبات کی خواہش کو پورا کر رہا ہے عورت کے اندر کیونکہ یہ خواہش ہی نہیں ہے لہذا کوئی ہمیں اس پر یعنی لمبے چھوڑے کوئی ازمشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں ایک ضمنی سوال کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر یہ سوال پچھتے دنوں بہت زیادہ گردش کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو کیفیبیلیٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اپنے اپنے دہنے اب مخصص سینیاریوز ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک نیک عورت وہ ایک شادی کرتی ہے اس کا شور فوت ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے اب وہ دونوں شہر جائیں وہ نیک ہیں اور دونوں جنت میں جاتے ہیں اور ان دونوں کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت میں ہماری وہی بیوی ملے جس کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے اب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو آدھا آدھا کر کے وہ دے دے گا اللہ تعالیٰ کو ریپلیکیٹ کرنے کی موئی صلاحیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ دو عورتیں بنا دے سیم اور اے کو بھی فیل ہو کہ اللہ نے میری خواہش پوری کر دی ہے اور بی کو بھی محسوس ہو کہ میری خواہش پوری ہوگی پھر اس پہ تیسا سیناریو جہا ہے اس کو بھی دے میں رکھئے گا کہ ایک نیک عورت ہے لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ کسی برہ سے اس کو پسند نہیں کرتا تھا یا اس کو اپنا وہ شوہر پسند نہیں تھا لیکن بہرحال ادر وائز اللہ تعالیٰ کو اس نے راضی کر لیا اور وہ بھی جنت میں چلا گیا اور یہ عورت بھی جنت میں چلے گئی اب یہ عورت اس کو پسند نہیں کرتی لیکن مرد چاہتا ہے کہ بھائی بیوی مجھے ملے پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تو بچا لے اس مرد سے لیکن اس کو خوش کر دے اس کا کوئی ریپلیکہ دے کر اور وہ بھی راضی اور اس کو جہاں یہ چاہے گی تو اس کی کپننج ہے وہ اتا کر دے اللہ تعالیٰ کے پاس سارا اختیار ہے کوئی اور اگر جنت میں بھی اکیلے رہنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اکیلے رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے فکر کرنے کی بات نہیں ہے یہ ہمارا کنسر نہیں ہے اللہ جانے اس کا کام جانے لیکن ہمیشور اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ میں اہل جنت کو جو بھی کچھ وہ مانگیں گے وہ حاضر کر دوں گا صرف جو ایمان کا بیریئر ہے وہ کروس نہیں ہو سکے گا باقی سب کچھ ہو جائے